وہاں پر بنی ہے فٹا فٹ سے آگے بڑھتے ہیں جی ایک اور خبر آپ کو بتاتی ہیں جہاں پر محکمہ سہت کی کاروائی ہوئی ہے اور محکمہ سہت کی کاروائی کہاں پر ہوئی ہے ان داکٹروں کے خلاف جو لگاتار چھٹی پر ہے اور واپس اپنی جیوٹیوں پر نہیں آ رہے ہیں اور محکمہ سہت نے اب کاروائی کرتے ہوئے دو داکٹروں کے میڈیکل آفیسرز دو میڈیکل آفیسرز کی نوکریوں کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا ہے اور گاہمنٹ کی طرف سے بازاتا طور پ جو مکشمیر سیول سرویز ریگولیشن ایکٹ نائنٹین ففٹی سکس کے تاتھ جو ہے وہ جاری کر دیا گئے ہیں جو مکشمیر انتظامیاں کی طرف سے جن دو داکٹروں کے لیے ترمینیشن کے آرڈر جاری کر دیا گئے ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ وہ ان ایتھورائز ایپسنٹ تھے یعنی جو مجاز ایتھورٹیاں ہے جتنے دنوں کی ان کی چھٹیاں دی اس سے زیادہ وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں اور لگاتار ان کے ساتھ رابطے کرنے کے باوجود بھی جب وہ واپس نہیں آئے تو اس کے بعد ڈاکٹر آسین زج جو اپوائنٹ کیا گئے تھے میڈیکل آفیسر جنہوں نے لیو بازارتہ طور پر لی تھی لیکن وہ لیو تقریباً نبے دن کی تھی اور جب وہ ختم ہوئی وہ کینیڈا چلے گئے تھے واپس انہوں نے ڈیوٹیز پر جوائن نہیں کیا جس کے بعد یہ کاروائی جو ہے وہ لی گئی ہے اپسنٹ ویڈاوٹ لیو آفٹر انڈنگ آف دے یہ جو کہا گیا کہ جناب یہ جو پورا اپوائنٹ پروسس تھا اس کو جب دیکھا گ محاد آرٹیکل ٹو دورو تری بی اور دیگر معاملات کو دیکھنے کے بعد آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے کیونکہ لگاتار وہ اپنی ڈیوٹی سے گہر حاضر تھے ایک اور سرکولر جو آہ نکلا ہے جی تیرہ دو دو آزار ایس کو جنرل ایڈویسرٹو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جس میں یہ ساب کر دیا گیا تھا کہ پرائیار پرمیشن اور کمپیٹنٹ آتھارٹی کی بغیر اگر کوئی سٹیشن سے باہر رہتا ہے اور سٹیشن پر واپس اس ٹائم پر نہیں آتا ہے تو ان کے خلاب کاروائی ہوگی اور اسی طریقے کی کاروائی جو ہے وہ ڈاکٹر کے کال کے خلاب بھی ہوئی ہے جن کے جن کے ٹرمینیشن کے آرڈر بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اور انہوں نے بھی اپنی جو چھٹی کے ٹائم تھے اس سے زیادہ چھٹیاں جو ہے وہ لی ہے ادھر جمہ کشمیر انتظامیاں اور محکمہ سہیت کے ذمہ داروں کی طرف سے کہا گیا کہ فرس تیار کر دی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں کچھ اور میڈیکل آفیسرز ایسے ہیں جو دور دراز علاقوں کے اندر ڈیوٹی تائنات جنہیں کیا گیا تھا لیکن وہ وہاں پر ڈیوٹیوں پر نہیں پہنچے ہیں اور لگاتار مقامی طور پر ان سے رابطے اور سرکاری جو خط کتابت ہے اسے پورا کیا جا رہا ہے اور تقریباً ایک درجن کے قریب ایسے افسران ہوں گے میڈیکل افسران ہوں گے جنہیں موتل کیا جائے گا اسی طریقے سے یہ دوکریوں سے برخواست کیا جائے گا کیونکہ لگاتار جب وہ ڈیوٹیوں پر نہیں آئیں گے تو محک محکمہ صحت کی کارکردگی پر سوال اٹھ رہا ہے اور دور دراز علاقوں کے اندر میڈکل افسران کی تائناتی کو لے کر جو سنجید کی لیپٹین گورنر ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ہے اس میں کسی طریقے سے لہ تلال برداشت نہیں کیا جائے گا تو فیلال بڑی خبر یہ کہ محکمہ صحت نے کاروائی شروع کی ہے بارہ ڈاکٹروں کی فرس تو اور بھی ہے ہمارے ذراعہ کے مطابق فیلال دو کے حوالے سے خبر سامنے